اسلام علیکم ایوریون آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کی سب سے مہنگی ترین ہوز اور ایکٹرس شاہستہ لودی کی زندگی سے جڑے کچھ دلچسپ اور حیرانکن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ بھی ان کی زندگی کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو بغیر سکپ کی علاقہ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ بھی شاہستہ لودی کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ایسی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے شاہستہ لودی پاکستان کی مہنگی ترین ٹی وی ہوسٹ ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ ایم ڈی لی ایس ڈاکٹر بھی ہیں یہ ایک نون آرٹسٹک فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اگر بات کریں ان کی فیملی کی تو ان کے والد علی گوہر لودی ایک گورنمنٹ آفیسر اور والدہ روشن تاج لودی ہاؤس وائپ ہیں یہ ایک پہن اور ان کے تین بائی ہیں ان کے بائیوں کے نام آمیر لودی تاہر لودی اور ساہر لودی ہیں اگر بات کریں ان کی بائیو گرافی کی تو یہ 26 نومبر 1977 کو کراچی میں پیدا ہوئی ان کی عمر 40 سال کے قریب ہے ان کا نک نیم شاہستہ ہے اگر بات کریں ان کی ایڈوکیشن کی تو انہوں نے افتدائی ترلیم حبیب گرل سکول کراچی سے حاصل کی اور انہوں نے سندھ میڈیکل کالی سے ایم بی بی ایس کی ڈگری سان دو ہزار میں مکمل کی تھی اگر بات کریں ان کے میریٹل سٹیٹس کی تو یہ شادی شدہ ہے انہوں نے اپنی تعلیم کے دورانی وقار وحیدی سے شادی کر لی تھی اور ان کو اللہ تعالی نے تین بچوں سے نوازا ایک بیٹی اور دو بیٹے لیکن پھر دو ہزار دو میں ان کی طلاق ہو گئے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ سو تپھرکہ چلی گئی اور تین سال بعد واپس آگے اور پھر اپنے کزن ادنان لودی سے دو ہزار پندرہ میں شادی کر دی اگر بات کریں ان کے کیریئر کی تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا اور پھر ٹی وی ہوسک بن گئے اور ان کا پہلا شو ہم اور آپ براہ راز تھا جو کہ بہت زیادہ فیمس ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ای آر ویڈیجیل کا مورننگ شو گوڈ مورننگ پاکستان کو ہوسک کیا اور دو ہزار دست میں سبتمبر کے آخر میں انہوں نے اس شو کو چھوڑ دیا اور جیو ٹی وی کا شو اٹھو جاگو پاکستان کو ہوسک کرنا شروع کر دیا اور جب شاہستہ لوڈی اپنے کامیابی کے عروج پر تھی تو چینل کے انتظامیہ نے کسی وجہ سے شو کو روک دیا تھا اس کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر چلی گئی اور پھر دو ہزار پندرہ میں ایک بار پھر ہم ستارے پر ستارے کی سبحان کی میز بانی کر کے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اگر ان کے ڈراما لسٹ کی بات کریں تو ان کے ڈراموں میں کس دن میرا ویا ہوئے گا وعدہ کھان اور سمجھوتا شامل ہیں اگر ان کی سیلری کی بات کریں تو ڈرامے کی ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا ایک لاکھ تک چارج کر لیتی ہیں اس کے رہاں مختلف برین کے ساتھ کام کر کے اور اپنے کلینک کو چلا کر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کما لیتی ہیں تو فرینڈز آپ کو اداکارہ شاہستہ لوڈی کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ